ایک دن حلیمہ اٹھی اس نے دیکھا بکریاں چڑھنے ہی نہیں گئی حلیمہ کی بیٹی تھی جس کا نام تھا شیمہ جوانون عمر تھی سولہ اٹھارہ سال کی عمر تھی اس نے کہا شیمہ تم آج بکریوں کو ہی نہیں لے کر گئی دیکھو اتنا سورت چڑھایا شیمہ نے کہا اممہ بکریاں زیادہ ہیں میں اکیلی ہوں بکریوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کے میں تھک جاتی ہوں مجھے ہیلپ چاہیے بیٹی میں تمہاری ماں بوڑی ہوں باپ بوڑا ہے ہم تو بکریوں کے بچھے نہیں بھاگ سکتے یہ کام تو تمہیں کرنا ہوگا تو شیمہ نے کہا کہ اممہ مجھے ہیلپ چاہیے بیٹی کیسی ہیلپ اممہ میرے ساتھ یہ جو چھوٹا بھائی ہے نا محمد اس کو بھیجی جی اس نے کہا بیٹی دودھ پیتا بچہ ہے اس کو تو اٹھانا پڑتا ہے یہ بیبی لے جاؤ گی تو کیسے اممہ اس کو ساتھ بھیجیں گی تو چرانے چلی جاؤں گی نہیں بھیجیں گی تو مجھ سے نہیں چرائی جاتی بکریاں تمہار نے پوچھا کہ بیٹی مقصد کیا ہے تم بات کھل کے بتاؤ تو شیمہ نے کہا اممی میں ایک دفعہ اپنے بھائی کو لے کے بکریوں کے ساتھ چلی گئی تھی میں نے اس دن تین باتیں دیکھی تھی بیٹی کیا باتیں دیکھی تھی اممی پہلی بات دیکھی تھی کہ ایک راہب گزرا تھا اس نے اس بچے کو دیکھا تھا تو بہت پیار کیا اور کہتا تھا کہ یہ بچہ بڑا بنے گا مجھے اچھا لگا کہ میرے بھائی کے بارے میں کسی نے ایسی باتیں کہیں اور دوسری شفت میں نے یہ دیکھی کہ اممہ میں جب بھائی کو لے کر گئی تو اس دن جہاں میں جاتی تھی ایک بادل سر پہ رہتا تھا مجھے دھوب آئی ہی نہیں میں بادل کے سائے میں رہی اور اممہ تیسری چیز میں نے اور عجیب دیکھی بیٹا وہ کیا دیکھی کہ اممہ میں گئی تو بکریاں چرنے لگ گئیں اور میں بھائی کو گود میں لے کے ایک جگہ پر بیٹھ گئی میری بکریاں ادھر ادھر نہیں بھاگیں قریب قریب چرتی رہیں اور چرنے کے بعد جہاں میں بیٹھی تھی یہ بکریاں ساری میرے سامنے آ کر بیٹھ گئیں اممہ میں بھی بھائی کو دیکھتی رہی میری بکریاں بھی بھائی کا چہرہ دیکھتی رہی اللہ اکبر کبیر یہ وہ خسن بے مثال تھا انسان تو کیا قربان ہونے جانور بھی قربان تھے بکریاں بھی دیکھتی تھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور اللہ اکبر کبیر چنانچہ بہن جب اپنے بھائی کو لے جاتی لوری پڑھا کرتی تھی عربی کتابوں میں وہ پوری لوری بتائی گئی ہے جیسے آج کل کئی مائیں اپنے بچے کو سلانے لگتی ہیں تو حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ اس طرح کے الفاظ پڑھتی ہیں تو وہ شیمہ اس وقت پڑھا کرتی تھی ربنا ابقی لنا محمد اے اللہ مارے بھائی محمد کو سلامت رکھنا باقی رکھنا تو یہ الفاظ کہا کرتی تھی اور ایک وقت آیا کہ اللہ حرب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا اس وقت عمر چالیس سال تھی نبی علیہ السلام نے نبوت کا اظہار فرمایا اللہ کے عبیب اس سے پہلے بھی نبی تھے مگر اظہار چالیس سال کی عمر میں فرمایا چنانچہ پھر امتحان آنے شروع ہو گئے پھر ایک وقت آیا کہ نبی علیہ السلام نے مدینہ طیبہ کی طرف حجرت فرمائی پھر ایک وقت آیا کہ جب آپ فاتح مکہ بن کر واپس تشریف لائے پھر فاتح مکہ کے بعد ہنین کا میدان تھا اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بہت مالِ غنیمت عطا کیا بہت زیادہ چھے ہزار قیدی تھے بارہ ہزار بکریاں تھی اب ان قیدیوں میں نبی علیہ السلام کی جو رضائی بہن تھی نا شیمہ وہ بھی قید ہو کر آئی تھی چنانچہ نبی علیہ السلام تشریف فرمائے ایک صحابی آئے جی ایک عورت ہے وہ کہتی ہے میں تمہارے صاحب کی بہن ہوں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو اپنے باپ کا ایک بیٹا عبداللہ کا ہوں میری تو کوئی بہن نہیں تھی جی وہ کہتی ہے میں بہن ہوں تو نبی علیہ السلام بھی حیران ہوئے وہ مجھے کیسے کہتی ہے کہ میری بہن ہے تو اس کو فرمایا کہ اس کو لے کے آؤ چنانچہ شیمہ آئی اس وقت عمر بڑی ہو چکی تھی اس کی آئی اور اس نے آکے کہا کہ میں حلیمہ کی بیٹی آپ کی رضائی بہن ہوں اور اس نے پھر واقعہ یاد دلایا کہ جا آپ کی عمر اتنی تھی اس وقت دیکھو یہ ایسے ہوا تھا اور اس کے نشان ابھی بھی ہیں تو نبی علیہ السلام ان نشان دیکھے آپ کو بھی یاد آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ السلام اسی وقت اٹھے آپ نے اپنی چادر بچھائی اور بہن کو کہا کہ اب تم میری چادر کے اوپر بیٹھا کائنات کو بے آم دے دیا کہ دیکھو بھائی اپنے بہنوں کی اس طرح عزتیں کیا کرتے ہیں پھر نبی علیہ السلام نے ان کو آپشن دی فرمایا میرے پاس رہو گی ساری زندگی آپ کی کفالت میں کروں گا اس نے کہا کہ نہیں میں واپس جانا چاہتی ہوں اپنے خاندان میں فرمایا کہ اچھا تمہیں جانے کی اجازت ہے نبی علیہ السلام نے ان کو جانور بھی دیئے اور بھی تحفے دیئے اس نے کہا کہ میں تو وہاں پر جا رہی ہوں میرے قبیلے کے لوگ کہیں گے کہ خود آ گئی اور ہمیں قیدی چھوڑ کے آئی بہن کی اس بات پر نبی علیہ السلام نے قبیلے کے سب قیدیوں کو ریحہ فرما دیا بھائی اپنی بہنوں کی یوں عزتیں رکھا کرتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ چنانچہ جب آپ نے رہا فرمایا شیمہ بڑی خوش ہو گئی اس وقت شیمہ نے کہا کہ بھائی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو لوری دیتے ہوئے میں کیا دعا پڑتی تھی آپ نے فرمایا بتاؤ کہنے لگی میں کہا کرتی تھی ربنا عبقلنا محمد اے اللہ محمد کو ہمارے لئے سلامت رکھنا بھائی میں نہیں جانتی تھی کہ تجھے اللہ وہ عزتیں دیں گے کہ آج میں بھی گرفتار کر تمہارے سامنے پیش رہا ہوں